حارون رشید رحمت اللہ علیہ نے جب قرآن کریم کی آیت پڑھی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معصادقین قرآن کریم کی تلاوت بند کر دی اور اپنے خادم خاص کو بلایا فرمایا کوئی ساللہ والا تلاز کر قرآن کہہ رہے ہیں لوگو جو ایمان لائے ہو سچوں کو تلاز کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اے میرے وزیر بتا قرآن کون سے سچوں کی بات کر رہا ہے وزیر بھی بڑا سیانہ تھا کوئی لاؤ لکتی بات نہیں کی یوں نہیں کہا تیرے سے بڑا سچا کون ہوگا ریایہ کی خدمت کرتے کرتے اللہ اکبر تنی آنکھوں میں نیند کا غلب ہے آرام کر لیں یوں نہیں کہا کہا جی آج آپ کو اکل آئی گئی تو پھر آؤ سچے کے پاس لے کے جلو اور وہ لیکن سچا بھی ایسا ہے تو نگری پہ حکومت کر رہا ہے تو تخت و تات پہ حکومت کر رہا ہے رب اکبر کی قسم وہ ایسا سچا ہے جو مسلح پہ بیٹھ کے حکومت کر رہا ہے وہ کہنے لگے کون ہے ایسا حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ لے کا دور ہے حارون رشید رحمت اللہ لے کا اس دور کے اندر اللہ نے سلطنت اتا فرمائی جا اچھا ان سے پوچھ کیا کہ وقت کا خلیفہ ملاقات کرنا چاہے سبحان اللہ اگر میرے پاس آتا کہ تار دس دن کا ٹائم دے دے نئی جرسی نئی ویسکورٹ سلواؤں گا نیا جوڑا سلواؤں گا چار پانچ کیمری والوں کو لے جاتا کہ وقت کا حکمران آج میرے غریب خانے پر آ رہا ہے ہاتھ ملاتے تصویر بنائی ہو اٹھتے بیٹھتے تصویر بنائی ہو پانی پلاتے تصویر بنائی ہو جی حضوری آخر میں کہتا بسم اللہ آپ میرے مدرسے کے لئے چندہ دے دیں طلبہ اکرام کے لئے سردی کے لئے رہنے کے لئے انتظام کوئی نہیں آج ہمارے پر مصیبت خدا کے پاک کی قسم کیوں آئی ہے نیکی کے کاموں میں نیکی نیک نیکی کے کاموں میں اور نیک لوگ نیکی کے کام کرنے میں کیوں میرے عزیزو ان کے سامنے رکاوٹ اس لئے آ رہی ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے غریبوں کو تیار کرتے ہیں اور امیروں کے سامنے جا کے جھولی پھیلا لیتے ہیں حالانکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے نبی کا مزاج نبوت یہ ہے غریبوں کو اللہ کے راستے میں غریبوں کو کا مال خرض کرو اور امیروں کو کا کہ اپنی جان مال اللہ کے راستے میں لگاؤ اس وقت کون امیر تھے بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ فرمایا تھا اوہ لوگو دنیا کے اندر اللہ کا گھر بناو اللہ جنت کے اندر تمہارا گھر بنائے گا ایک دوسرے سے گلے مل کے رونے لگے دیواروں کی طرح مو کر کے رونے لگے آپ نے فرمایا اوہ میرے پیارو کیا بات ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا اتنا بھی کپڑا پاس کوئی نہیں کہ پورا بدر لپیڑ لے تین دین مہینے ہوگے گھر کے اندر چلہ ٹھنڈا پڑا ہے کون ہے ہمارے اندر جو اللہ کا گھر بنائے گا دریائے کرم جو اس میں آئے فرماو میرے یارو جتنا چڑیا کا گھونس لہوتا ہے یعنی دو نماز پڑھنے والوں کے لئے مسلح بنا دو بلو سارعو الہ مغفرات من ربکو و جنت ارغو حسما غاتو والارغ عدت المتقین تو دو جائے نماز کی جگہ زمین پر بنا دے اس کی برقہ سے اللہ پورے جہان سے بڑا تیرے لئے جنت کے اندر گھر بنائے گا جب سے ہماری مسجدیں میرے عزیزو خوبصورت بننی شروع ہو گئی اس وقت سے میرے عزیزو ہماری مسجدوں کو تانے لگنے لگ گئے کوئی تحجید پڑھنے والا کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ اکبر پھٹے موں دروازے کے اوپر لکھا ہے بہوکم جنرل سیکٹری صاحب بہوکم صدر صاحب ہر نماز کے پندرہ منٹ کے بعد مسجد بند ہو جائے گی اللہ فرمانے لگے کہ روزی بند کر دوں تو کون کھول سکتا ہے ہوتا کون ہے میری مسجد میں میرے گھر میں لوگوں کو منع کرنے والا میں نے کہا تھا کہ بہتری قسم کے پنکھیں لگا میں نے کہا تھا دستہ زار پر کی ٹونٹی لگا اگر پلاسٹک کی ٹونٹی سے وضو ہو سکتا ہے تو یہ پیسے تو یہ خر کرنے کی ضرورت کیا ہے یا تو لوگ جدی نہیں چھوڑتے نماز پڑھنے کے بعد ستائیسی رمضان میں جمعت الویدہ میں آکے بیٹھے ہوں گے رو رو کے ہجگوں کے ساتھ روئیں گے اور کہیں گے مولی صاحب زب لمبی سے دعا کراؤ ادھا ادھا گھنٹا دعا کرنے کے بعد خدا کی قسم دوسروں کی جدی پہنکے چلے جائیں گے جب اتنا میرے عزیزو ہمارے ایمان کا میار نیچے آ جائے کمزور ہو جائے تو پھر میرے عزیزو اللہ ہمارے حق میں فیصلے کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے امیر کے پاس دین سیکھنے کے لئے وقت کوئی نہیں نماز پڑھنے کے لئے وقت کوئی نہیں خدا کے گھر میں آ کر ادھا گھنٹا تقریر سننے کے لئے وقت کوئی نہیں انتظامیہ بھی شہرے کرے گی بس بس ٹیم ہو گیا بیٹھے ہیں مجھے نکمے کو بھی کئی مرضہ کہتے ہیں حضرت عزیزو بیان مختصر کر دیں کہ دنیا دار لوگ ہے ضرورت کیا ہی نے بلانے کی جب یہ پدرہ مٹ بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات نہیں سن سکتا تو ربی اکبر کی قسم ہے ام این ایم پی اکا اللہ اسے ہوتا مانگتے اسے شرم نہیں آتی اس کا اپنا ایک موت اللہ کے حق میں نہیں داتا پورے علاقے کے ڈیڑھ لاکھ اپنے حق میں ووٹ مانگتے ویسے خدا کے دربار میں حیاء کیوں نہیں آتا ہے حقیقت کروں گا بیا دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو یہ سارے کے سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں کیا میرے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن کوئی سچی نہیں ہو گئی فرمایا ایک وقت اس امت پر حسابے گا کہ انسان کی عزت شرافت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی شرارت کی وجہ سے کی جائے گی اسے سلام کوئی کو نہیں کرتا اسے کیوں نہیں کرتا مجھے کیوں نہیں کرتا کوئی چٹی گاڑی والا کوئی کالی گاڑی والا گزر جائے دکانوں سے ترکے سلام علیکم جی سلام علیکم جی جب تیرے میرے ایمان کا میں آگ اتنا گر جائے تو پھر اللہ بندوں کو بندے کے وس میں ڈال دیتا ہے اللہ کی مدد پھر آسمان کی طرح پر چلی جاتی ہے یہ کیا یہ لے کے آئے میرے پاس کوئی برادری یہ لے کے آئے میرے پاس قوم پرستی یہ میرے پاس لے کے زبان پرستی حرور رشید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے مجھے فضیل بنیاز سے ملاقات کا وقت چاہیے آپ کا وزیر حضر فضیل بنیاز رحمت اللہ لے کے پاس گیا پر جا کہنا کہ حضر جی وقت کا اکمران آپ سے وقت مانگنا چاہتا ہے اللہ اکبر فرمایا جو دنیا کو کچھ نہیں میں دنیا کو کچھ نہیں دے سکتا اسے وقت کیسے دے سکتا ہوں یہ وقت تو من اللہ کے سپرد کر دیا من اللہ کو دے دیا اس کے بدلے میں اللہ نے میرے سے قبر اور آخرت کی راحت کا وعدہ کر لیا جا جا کے کہہ دے تجھے سلطنت تجھے تاج و تخیح حکومت مبارک ہو ہمیں مسلح کی جاگیر مبارک ہو ہم نے تیرا کیا کرنا جل بھبا اپنا کام کر جب وزیر نے کہا نا جی وہ تو ملاقات کا ٹیمیز ہے یہاں مندر آکے سوئی چھو بھی رکھو کوئی نہ کوئی راستو ہے انہیں کہے خدا کا واسطہ ہمیں نے سماجت کی کہ آپ مجھے وقت دے دیں وقت مل گیا فرمایا رات کا وقت ہو اندھیرہ ہو تجھے آتے کوئی نہ دیکھے مجھے ملتا کوئی نہ دیکھے رات کے وقت خبردار شاہی دستے ساتھ نہ لائیو شانہ نباس میں نہ آئیو ساتھ دستہ نباس پہن گیا آئیو وزیر کہنے لگا حضرت جی دن کے اندر کیوں نہیں بلاتے فرمایا میں نے لوگوں کو اللہ سے لینا سکھایا جب اس جیسے میرے پاس آنے شروع کر دیں گے تو لوگ میرے قریب اس وجہ سے انہیں نہ لگ جائیں کہ ان جیسوں سے میرے تعلق رات ہیں اور ان جیسوں کے ذریعے کام بنے گا ان جیسوں کے ذریعے کام کا یقین دل کے اندر آ گیا تو اللہ سے کام ہونے کا یقین چھوڑ جائے گا رات میں آئیو بھائی دن میں نہ آئیو اگلی میری شرط یہ ہے جب میری دخان کامے ہیں میرے آستان شریف میں آوے اگلی شرط یہ ہے میں اپنے اپنے آخان کا آگا میں اپنے آستان نے کہا دیا بجا دوں گا بطی بجا دوں گا نہ توجہ مجھے دیکھے نہ میں توجہ دیکھو اللہ اکبر حرون رشیر نے ساری سرطے منظور کر لی جب فضیل بنیاز رحمت اللہ لے کے پاس آئے پڑا کر زور سے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرون رشیر رحمت اللہ لے نے یوں ہاتھ بڑھایا حض فضیل بنیاز نے ہاتھ ملایا اور اوپر کی چمڑیوں کر کے پکڑ لی اور فرما اللہ اکبر حرون رشیر ڈرگے کا کیا ہوا کہ کتنا یہ پیارا ہاتھ ہے شائی غزائیں شائی محول کی کتنے اس میں اثرات نظر آ رہے ہیں کتنا پیارا یہ ہاتھ ہے جس کو قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا حرون رشیر رحمت اللہ لے کی چیخ نکل گئی کہ لے گا زدیاب نے کیا کہا دیا فرمایا جو چیز تو شائی تو تخت پہ بیٹھ کر تو حکومتوں کے ساتھ مل کر تلاز کر رہے ہیں یہ چیز تخت پہ تاچ پہ نہیں ملا کرتی یہ چیز تو مسلح پہ ملا کرتی ہے آج دعا کرتے ہیں اللہ میرے بچے کو حافظ بنا دے اللہ میرے بچے کو عالم بنا دے اللہ میرے بچے کو قاری بنا دے دعا کرو اللہ ہمارے بچوں کو فقیر بنا دے یہ لوگوں کے دروازے پر جانے والا فقیر نہیں رب اکبر کی قسم ہے اور فقیر اللہ بنائے گا فقیری خان کہوں سے ملتی ہے تین مدرسوں کا تعریف کرا کے جاؤں گا ایک یہ دینی مدرسہ ہے ایک اللہ کے راستے کا تبلیغ کا مدرسہ ہے ایک خان کہوں کا مدرسہ ہے یہ دینی مدرسے کے اندر بنا ہی ہوتی ہے قاری بنتا ہے عالم بنتا ہے حافظ بنتا ہے پیر بنتا ہے شیخ العدیب بنتا ہے شیخ التفسیر بنتا ہے دینی مدرسے میں بنا ہی ہوتی ہے اور اللہ کے راستے کا جو مدرسہ ہے اس کے اندر مجائی ہوتی ہے چل سر پہ نظم کا سمان اٹھا دروازے پہ کھڑو گے استقبال کر اللہ کے رستے میں اللہ اکبر اللہ کے رستے میں متقلی بن کے لوگوں کے دروازے پر جا عبدالحلنان جس کو پیرہ طریقت کہتے ہیں میں جو ایک گھنٹے کے تنے تنے پیسے لوں میں لوگوں کے دروازے پہ جا کے کہوں گا آجا اللہ کے دین کی بات سن فرمائیے تبلیغ کا رستہ اندر مروڑ کے رکھ دیا جاتا ہے جب جھنہ لگتا ہے اللہ اکبر مولی سابون لگتا ہے صرف ایکسل لگتا ہے پھر میرے عزیزو پانی کے پریشر کی ضرورت ہوتی ہے پھر وہاں سے اٹھا کے خان کاؤں کے اندر لائے جاتا ہے پھر پانی کا پریشر لگتا ہے یہاں بنائی ہوئی وہاں مجائی ہوئی اللہ والے کی نظر پڑی پھر ایسی صفائی ہو گئی پھر دل کے اندر دنیا نہیں رہتی بلکہ دنیا بنانے والے کی محبت آ جاتی ہے حضی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے اندر تینے روزہ اجتماع ہوا کرتا تھا فرمایا کرتے تھے اجتماع سے فارغ ہونے کے بعد مہدر رائے پوری کی خان کا کے اندر چلا جائے کرتا تھا کتنے بے نمازی آئے کرتے تھے کتنے بے دین آئے کرتے تھے کتنے دنیا دار آئے کرتے تھے ان کے چیرے کا ان کے عامال کا اثر میرے دل پہ پڑھتا تھا اللہ والے کی مجلس میں جا کے بیٹھتا پہلی نگاہ ڈالتا سارا گندور ہو جائے کرتا یہ تو انہوں نے جانا چھوڑ دیا ہمارے پاس خان کا ایسی ہے جل خان قوم خدا کی قسم اللہ کے وہ بندے دکھائیں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربیم سجدوں و قیامہ اللہ اکبر ہم ایسے دکھائیں گے ہم ایرے گیرے نتو کھرنی دکھائیں گے اپنی انگلیوں کو گوٹھیوں سے بھرنے والے اپنے لباس کو چمکدار چہر لباس اپنے جسم کو ڈھاپنے والے ایسے نہیں دکھائیں گے بڑے بڑے جبے کبے والے بلکہ ایسے دکھائیں گے جن کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آجائے جن کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو مصطفیٰ یاد آجائے نئی یقین آتا جا رہا ہے پوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ چلا جا جب انیس و اٹھاسی کے اندر حضر جناب انحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے میری پہلی بیعت ہوئی حضر مولانا محمد عمر صاحب پہلاں کوئی رحمت اللہ علیہ نے کروائی پھر انہانوے کے اندر پھر نوے اکانوے بنوے کے اندر پانچ سال حضر کے ہاتھ کے ہاتھ رکھتے رہے یقین جانو حضر کی وفات کے بعد مولانا زبیل حسن صاحب کی خدمت میں مولانا صاحب کی خدمت میں کافی عرصات تک مرے اب بھی اللہ کا شکر ہے زہر علیہ صاحب آتے ہیں حضر کے پوتے رابطہ ہوتا ہے حدیعہ بھی اندر آپس میں تقزیم ہوتے ہیں میں نے حضرت سے عرض کی میں نے کہا حضرت الحمدللہ پاکستان کے اندر تمام سلسلوں سے اجازت ہے الحمدللہ اور اتنی اجازت ہے کہ ہر اللہ والا رات کو دوسرے دن فون کر کے پوچھتا ہے کہاں ہیں میں یہاں ہوں تو کہاں ہیں میں یہاں ہوں جو اللہ والوں کے ساتھ سال سال ملاقات کو وقت نہیں ملتا فقیر کو الحمدللہ لا افردان رات کو دیدار اللہ کروا دیتے ہیں میرے پیاروں یقین جانوں میں نے کہا حضرت جی بتاو بیعت کی اجازت ہے فرما ہے تمہاری مرضی کرو نہ کرو انام الحسن رحمت اللہ علیہ کی قبر سے آج بھی دنیا کے اندر فیض تقسیم ہو رہا ایک علیہ آس تھا جس نے مسلح پر بیٹھ کر اللہ کو رو کے دکھا دیا اللہ نے اس کے رونے کی برکہ سے تین سو ملکوں کے اندر اسلام کو دوبارہ زندہ کر دیا یہ رونہ اللہ جلہ شانو اما نوالو کو بڑا پسند ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نوکہنے لگے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا صحابہ کا مجمع تھا اللہ اکبر کون تھے اللہ اکبر میرے عزیزوں کپڑے پاس کوئی نہیں لیکن تن ان کا اجلا ہوا تھا من ان کا اجلا ہوا تھا خدا کی قسم دل گوش کا لطرہ نظر نہیں آتا تھا بلکہ ایمان اور نور کا پہاڑ نظر آتا تھا عبداللہ بن سلام کہے لگے میں بھی آکے رحمتِ عالم کی خدمت میں بیٹھ گیا چار باتیں اللہ کے نبی نے اپنے یاروں سے اپنے وفداروں سے اپنے پیاروں سے اپنے غلاموں سے اپنے حبداروں سے اللہ اکبر چار باتیں فرمائی پہلی بات فرمائیو لوگو سلام عام کر دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اے لوگو سلام عام کر دو بھوکے کو کھانا کھلایا کرو بھوکے کو کھانا کھلایا کرو لڑوں میں صلاح کرایا کرو سلام عام کر دو بھوکے کو کھانا کھلاو لڑوں میں صلاح کراو اللہ اکبر تین کیزیں ہو گئی سلام عام کرو بھوکوں کو کھانا کھلاو لڑوں میں صلاح کرا دو اور رات کو جب جگ سو جائے رب جاگ رہا ہو تو مسلح بیشا کر تھوڑا سو سے رو کے دکھا دیا کرو فرمایا جو چار کام کرے گا ساری دنیا قیامت کے دن مجھے تلاز کرے گی میں اللہ کے آگے بیٹھ کر رونے والے کو تلاز کروں گا جہاں نظر آ گیا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بر میں ہماری نیند ہے مہوے خیالے یار ہو جانا وہ رات ہی کیا جس میں تو نہ ہو وہ رات ہی کیا جس میں تیرا دیدار نہ ہو وہ رات ہی کیا جس میں تیری ملقات نہ ہو سات بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے سوہ چھے بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے بارہ گھنٹے کی رات میں بھی اگر آدھا گھنٹہ اللہ کو نہ دے سکا آدھا گھنٹہ جھولی پھیلا کے اس کی آگے نہیں بیر سکا تو خبردار تجھے مکل پر اوٹے والے رستر خان پر صبح بیٹھنے کہا کہ کوئی نہیں خجر مبارک سے تشریف لائے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لئی مجمعین کے سامنے آکے بیٹھ گئے فرمایا لوگو اللہ نے اللہ نے تین بندوں کا وعدہ لے لیا اور فرمایا جاکملی والے میری طرف سے زمانہ دے دے کہ تین بندوں کی جنت کا زامین اللہ بن گیا ہے صحابہ اکرام رحمتِ عالم کی طرف دیکھنے لگے یا رسول اللہ کون ہے آپ نے فرمایا پہلا وہ شک پہلا وہ شک تیل چیزوں کا زامین اللہ بگڑے کام بنائے گا دنیا کے رزق کی تنگی دور کرے گا اللہ کہنا میرا حبیب میری طرف سے وعدہ کر لے اس کے دنیا کے اندر کوئی کام رک گیا تو میں بناوں گا رزق کی تنگی ہو گئی تو میں دور کروں گا اگر وہ مر گیا اللہ اکبر بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا صحابہ حضور کی طرف دیکھنے لگے یا رسول اللہ وہ مقدر والے کون ہے جن کے بگڑے کام بنے گے جن کی رزق کی تنگیاں دور ہوں گی اللہ وہ کو مر گئے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے رحمت والے نبی مسکرائے فرمایا پہلا وہ شخص پہلا وہ شخص جب بھی اپنے کھر میں آوے اور اپنے گھر والوں کو اپنے اہل خانہ کو زور سے گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو اس کی رزق کی تنگیاں بھی دور ہو جائیں گی بگڑے کام بھی بن جائیں گے اگر اسی حالت میں موت آگئی تو اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کرے گا کرو گے کون کو جاتے گھر میں سلام کرے گا بیوی بھی اکھا نوٹ نوٹ کے کہہ دے گی یہ کون ہے جرک اندر جا جب میں سلام کر رہا بھئی یہ تو رزق چھتر پولہ کر رہے کیا کر رہا اور اتنا بھی عمل نہ کر لیو لگائی سوری ہو جا کے اٹھئے دشید کی اممہ سلام علیکم ورحمت اللہ چھت در مطمو کا اٹھکا سلام علیکم ورحمت اللہ وقا گیا انور اور اسید دوڑ کا وہ اپنے بلا کے لائے یہ داختر کو دیتے رب بلڈ پر حضر گیا سلام علیکم سلام علیکم عادت جو نہیں مزاج جو نہیں مارا بھائی بڑی بات نہیں بچے گھر ماں آمیں نہیں پتر تجھے سلام کشنا نہیں سکھایا وہ پتر کے اببہ تجھے کسی نے نہیں سکھایا تیرو تو گھر ماں بڑھے گا نہیں مڑھتا تھا تو سورو جیسی شکل باں 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 کر گھنٹرا ملے سب سے ہی کہہ رہا ہوں گا نہ روٹی کھاتے پتا نہ گھٹے پتا نہ موتتے پتا چوزری محمد فلانا رانا محمد فلانا صاحب بلانا دوتی پچھنو جاری کرتاگے نو جارا لٹھ کہیں گو جارا جتی کئی نو پڑی ہوئی اکا کان پی رہا باہتو خدا کا چکر اللہ نے تنی اکل دے رکھی اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر ستر سال کے پوڑے کو مولانا عبدالوحی صاحب میں نے وہ 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 مین روڈ کے اوپر دیکھا میں نے کہا اللہ اکبر یہاں سے وہ بارہ کلومیٹر دوڑا اللہ تھا کے اندر دوتی اوپر بھاگتا بھاگتا جارا جتیہ بھی آدم پکڑ رکی گیا تھا روٹی کھاتے کھاتے میں نے کہا پھر کیا ہوا کہ گھر والے تھا کہ ڈاکٹر کے پاہ لے گئے انہوں نے کہا سرگوڈے لے جا سرگوڈے کارڈیو کے اندر لے گئے ختمی روڈ کارڈیو کے اندر لے گئے ڈاکٹر صاحب نہیں ہو دیکھا انہوں نے کہا دل کے تین وال بند ہیں اپنی شگر چیک کر آؤ شگر بھی میری بیٹے اللہ ہو بڑی پانسو کچھتی ڈاکٹر جی کہنے لگے اللہ ہو سارے مشہورہ دے رہے تھے انسلین لگواؤ لیکن نا نا ڈاکٹر بڑا سیانہ تھا اللہ اس کا بھلا کرے وہ کہتا ہے انسلین کی عادت پڑ جاوے گی آخری سٹیج ہے کولی کھاؤ گے میدہ خراب ہو جائے گا وزرگو وزرگو کم از کم چار میل بھگے کرو چار میل دوڑے کرو ڈاکٹر نے کہا الحمدللہ فرق پڑھ رہا دیکھ باجو میرے ماں سے اللہ یہ خون آگیا اگر نہیں چپتہ پڑھ شروع گیا میرے کا چاچا بشیر زریدر آجا تو یہ ڈاکٹر نے کہا کہ چار میل دوڑ شگر سے بچ جائے گا آمنہ کے لان نے کہا تیرے گھر کے سامنے اللہ کا گھر ہے پانچ وقت اس گھر میں آکے خدا کو مو تکھایا کر قبر سے بھی بچ جائے گا جھرنم کی آگ سے بھی بچ جائے گا وہاں تو دوڑے جا رہے ہیں داد دیگر کے اندر بیٹھی بھی اللہ اکبر گھڑے اس کے پھوٹے پڑے اس کے در دورہ اور کننو توڑنے وہاں سے فرانے کے باہ میں جا رہی ہیں گھڑے پھوٹے میں بھائی کیا کروں گھڑے پھوٹے مو نہیں پھوڑتا چکلیاں گیبت کٹر 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 لگی پڑی سارا ان بابوں کو مسجدوں میں بٹھاؤ خدا کے واسطے بزرگوں کو ان کا کیا کام دھر میں جاڑوں نہیں دی ان کا کیا کام لہ دونک کمرے میں بڑے پڑے بھی اٹھے کوئی نہیں اللہ ماف کرے ہم تک دے اپنے باپ کے سامنے اپنے لگائی کی منجیپنی بیٹھے وہ دور دوزار سنتالیس کا دور تھا کہ دوزار تیریس ہے شکر کر تجھے گھر کے اندر ٹکنے دے رہے زر کے ساتھ روٹی دے رہے آجی سے ہی کہہ رکھ نہیں گھر بیڑا غرق کر رکھا گھر ہوگا بچ تجھے دو وقت کی روٹی ملی عزت کے ساتھ ملی کمرے مطر چھا درخ دولیوی ہے منجا بشترا دولاوا تیرے سرما کنگی تیل ہو رہا بار بار پوچھت ددہ کچھ کھاوے گا ددہ کچھ کھاوے گا ددہ چی کچھ کھاوے گا پیویں گے گولیاں تیرے پاس پڑی خدا کے بعد تیری بچے کا تیرا کہہ رہے تو صبر بات کرنے میں لگ رہا ساسوں کو کیا واسطہ لڑکے کے اپنی بھو کے کمرے میں جھاک جھاک کے دیکھنا خیرت کھو میرا نبی صرف نماز کا طریقہ روزہ رکھنے کا حج کرنے کا طریقہ بتا نہیں گیا میرا نبی گھرے لوزنگی بھی بتا کے گیا ہے کہ گھر کیسے ہوا کرتا ہے اللہ اکبر آج ساس گھر کے اندر آ جائے ماں کے بیٹھر کھڑا ہو کے سلام کرے گا مارو گے چپیڑا تیرے موپا تبھی ہو جائے اندر کو ساس گھر کے اندر آ گئے ملائیے فون نمبر مجھ تو ملانے ہاتھا پتہ یا پتہ پکڑ فونیوں کر کے کریے سے صدہ نمبر کہاں ہیں تیرے اممہ کیا بات خیر ہوئے آج تیرے ساس گھر آئے خبردار گھر ماں آیا تو اگر پچھا ہو جائے گا اور میرے پاس تبھیلے نے آئی میری بہو جو ہے میری ٹنگ کا نت بندی جی اسے گھر یہ اس کا سامنا نہ کریے سلام نہ کریے آکے اور اگر ان کی کوئی خدمت کر دے گا مو بھلی لہ دے گا ریوڑی لہ دے گا شام کو پٹی سبب باندھ کے میں نے کھن دی باج باج کے خدمت کر لیا تھا ماں کی بھی کریتا نہیں گا مجھ نے مبارک کا دروازہ کھولا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑی کا ہاتھ پکڑ کے لے گے گھر میں آئے لٹھی ہاتھ میں ایک ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں اور وہ بوڑی گھر کے اندر آ کر بیٹھ گئی پاک پہ عمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھٹڑا بچھوایا نہ مجدہ بچھوایا نہ ہاپ نے اپنا بستر اٹھوایا بلکہ رحمت والے نبی نے اپنے کندے سے نبوت والی چادر کملی مبارک کو تاری زمین پر بچھائی بڑیا کو اممہ جان کو اوپر بٹھا لیا اممہ خدید الکبرہ کہنے میں دور سے کھڑی رہی آپ نے ہمیں مخاطبی کوئی نہ کیا اممہ حضور سے بات کر کے روئے حضور اممہ سے بات کر کے روئے جب وہ بات کرے تو حضور رونے لگ جائیں وہ بات کرے تو حضور رونے لگ جائیں اممہ خدید الکبرہ کہتی ہے میں آگے بڑی رضی اللہ ہوتا آلا انہ کہا میں تھوڑا ساگے بڑی مجھے پیرواز دی جائیو میرا دور لے کے آئیو کہا میں فاقی باگی دور لے نے گئی کہیدر کو تشریف لیا جا جا میری خدیجہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈ جا کھانا بھی جلدی تیار کر جرہ روٹی نرم نرم تیار کریو شوربے مبگو دیو اللہ اکبر میرے امی کے موں میں دانت کوئی نہیں اممہ کہہ لگی جب امی کا تو کلے جا میرا موں کو آگیا آنکھیں میری کھڑی رہ گئی میں نے کہا یہ آمنہ تو نہیں لگتی میں نے کہا دادی بھی کوئی نہیں لگتی نانکے بھی کوئی نہیں لگتے یہ کون ہے میں بھی آگے حضور کے کان کے قریب آگئی میں نے کہاں میں آکے کہا معبوب یہ کون ہے فرمایا روئے زیادہ بات کم کی فرمایا عورتیں مجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی تھی اس نے درر یتیم سمجھ کے مجھے گودی میں اٹھا دیا تھا یہ وہ میری ماں جس کا نام حلیمہ سادیہ ہے اصلاح اکبر جبروئے امہ خدیجہ کہن لگی پھر میں بھول گئی اصلی ماں کون ہوتی ہے اور سانس کون ہوتی ہے رب اکبر کی قسم کاس میری ماں ہوتی میں اس کی اتنی خدمت نہ کر دی جتنا محمد کو لوریاں دینے والے کی میں نے خدمت کی جب شام کا وقت ہوا سورہ ڈھلنے لگا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کا آہ اپنے امہ کو سارا دیا اور اٹھایا خدیجہ کہن لگی میں نے پوچھا کملی والے کہاں جا رہے ہیں کہ امہ یہاں رہنا چاہے تو مرضی ہے جانا چاہے محمد اس کی گھٹڑی اٹھا کے اس کے گھر تک چھوڑ کے آئے گا اے منوساد کا قبیلہ میری ماں تیری دروازے کی چوکٹ کے محمد ایسا نہیں بھول چکتا امہ خدیجہ کہن لگی میں بھی دوڑی دوڑی آئی پر میں نے کچھ کھان میں کہا اللہ کے نبی نے کہاں ہاں کر دے میں نے اپنے غلام کو بولایا میرا غلام آیا اللہ اکبر وہ غلام ننگے پیری جیسے بھی تھا دوڑتا گیا اور ایک اونٹ چالیس بکریاں دروازے ایک پر لاکے کھڑی کر دیں امہ خدیجہ نے گھر کا پردہ ہٹایا بکریوں کرے ور دیکھا ایک اونٹ دیکھا میری امہ نے کہا اے سجنی ہے پیاری یہ کیا ہے میں نے کہا امہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہلکا رسل نظرانہ ہلکا سہدی ہے امہ اسے قبول کر امہ اوقات ہی نہیں تیری جھولی میں بلکہ تیرے پیروں میں رکھتی ہوں قبول کر بھائی کہلے گی بی بی اللہ مجھے اپنے سارے کا پتہ نہیں گیالی بکرییاں کون سبا لے گا کہلے گی امہ چھوڑی پھیڑ دے تیری مرضی مانڈ دے تیری مرضی غریبوں کو دے تیری مرضی امہ اس وقت میرے پاس یہی بچی کاش چالیس نہیں ہزاروں ہوتی تیری جتی پر خرمان کر دیتی حضور نے دیکھا خدیجہ اصلی مانی ساس ہے کا پیغمبر یہ اصلی ماں سے زیادہ پیاری ہے کیوں اے کملی والے آن خدیجہ جو مومنوں کی ماں بنی پڑی ہے اس ماں کا احسان ہے یہ ماں تجھے اٹھا کے لے گی جی اللہ اکبر اس نے لوریاں بھی دی تھی تجھے گودی میں دودھ پلایا تھا اے محمد کس کی گودی میں کھیل کر جوان ہو کے تو میرے گھر میں دولہ بن کے آیا کون کہتا ہے ساتھ سے پیار نہ کرو مولنہ عبدالوحی صاحب گوش کا ٹکڑا گھر لے کر آگئے کون سید الابدین والآخرین امام الضبلہ تین دو قبلوں والا نبی گوش کا ٹکڑا گھر لے کر آگئے اممہ کہنے لگی میرے چہرے پر بھی کھلکلہ آٹا گئی میرے چہرے پر مسکرہ آٹا گئی اللہ میں ایسا مجی بڑے دن ہو گئے سوکی روٹی کھا کھا کے جی بھر گیا ہوگا آج بھنا ہوا گوش پکے گا اور مجھے کہا خدیجہ بڑے چاو سے گوش پکائی ہو سنو رانیوں خدیجہ بڑے چاو سے گوش پکائی ہو میں نے بڑے آؤ بھگر سے بڑے چاو سے گوش پکایا مجھے پتا تھا رحمت والا نبی کس طرح کا سال پسند کرتا ہے اللہ اور کیوں نہ پتا ہو اللہ اکبر بہر کی زنگی کا رازدان صدیق اکبر ہے ساری کائنات جتنا مرضی جان لے لیکن آئیشہ سے زیادہ میرے نبی کو نہیں جان سکتا امہ کہنے لگے جب سالن تیار روٹی اپنے ہاتھوں سے تیار کر دی تو آپ نے فرمایا خدیجہ آئیشہ دسترخان بعد میں بچھائی ہو پہلے سالن ڈبے میں بند کر دے جب میں نے سالن بند کر دیا ڈبے میں سالن ڈال دیا تو رحمت والے نبی نے ڈبہ ہاتھ میں لے لیا اللہ اکبر ڈبہ ہاتھ میں لے لیا اور یوں دروازے کی طرف جان لگے میرے سے راہ نہ گیا میں آگے آگے کھڑی ہو گئی میرے گا سونے بات تو سن آپ نے فرمایا آئیشہ کیا بات ہے کہ کملی والے داد کے آئے ہوئے یا نان کے آئے ہوئے یا آپ مدینہ کے اندر کوئی پرانا ساتھی آیا ہوا ہے آپ نے فرمایا نہ داد کے آئے نہ نان کے آئے نہ میرا کوئی جگری آر آیا پھر ایسا سالن کوئی میرے ہاتھوں سے روٹی میرے ہاتھوں سے پکوا کے کہاں لے چلے سننا ذرا کان کھول کے ٹوپا اٹھا کے چدر پیچھے کر کے کیا فرمایا فرمایا ہے آئیشہ آج مدینہ میں خدیجہ کی سہلیاں آئی ہوئی ہیں اللہ اکبر مجھے پتہ لگا میری خدیجہ کی آر سہلیاں یہ وہی سہلیاں ہیں محمد عربی جب دولہ بن کے گیا خدیجہ کو انہوں نے دولن بنایا تھا یہ وہی خدیجہ ہے جب دنیا سے گئی غسلینوں نے دیا تھا کفنی نے پہنایا تھا اللہ اکبر یہ نہ سمجھے مدینہ میں میں پوچھنے والا کوئی نہیں میری خدیجہ شکوا نہ کرے قبلی والے تری وفادار بیوی کی سہلیاں ہی تھی انہیں ایک وقت کوئی روٹی نہ دے سکا میں اس کے لئے روٹی لے کے جا رہا ہوں اللہ اکبر سوکر سوکر ہوا کرتی ہے اماں کہتی میں روٹ ہو گئی میرا مود بن گیا میں کونے میں لگ کے کھڑی ہو گئی حضور علیہ السلام نے دیکھا آنکھوں میں حاسو بایو کی آئیشہ کیوں روئی کہ قبلی والے میرے حسن میں میرے جمال میں میرے خدمت میں کوئی کمی ہے جب بھی عاد کرتے ہو ہمارے آپ کے درمیان میں خدیجہ کہاں سے آ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ تھی چلی گئی قبلی والے ہم ہیں کردار میں وفاداری میں کمال میں جمال میں خدمت میں کمی ہے فرمایا آئیشہ کمی تو کوئی نہیں اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں آئیشہ سیدہ کہتی ہیں کہ حضور بھی رونے لگ گئے بس یہ جملے کہتے باہر چلے گئے آئیشہ کمی تیرے اندر بھی کوئی نہیں کبھی امی سلمہ بھی کوئی نہیں کبھی جویریہ میں بھی کوئی نہیں حفظہ امی حبیبہ بھی کوئی نہیں ماریہ میں بھی کوئی نہیں اللہ اکبر زہدہ پہ بھی کوئی نہیں لیکن ایک بات کا فرق ہے تو میری دکھوں کی ساتھی ہو خدیجہ میری دکھوں کی ساتھی تھی مو کھاوے بڑے کا کرتے تھے مو کھاوے آنکھ شرماوے فرمایا فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت تم میرے گھر میں ہو میں گھر میں آتا ہوں لوگ انتظار میں باہر کھڑے ہوتے ہیں لیکن خدیجہ کے حجرے کا پردہ جب اٹھا کرتا تھا ابو جحل منشان نے باندھ مان کے آس بن وائل ہوا کرتا تھا امیہ او بی بن خلف ہوا کرتا تھا اکبہ بیڑ میں ہی تو اگرتا تھا کہ مجھے پتھر مارتے مارتے چھتے چھتے دروازے تک لایا کرتے تھے اللہ اکبر بکے کی گلیوں کے اندر شور سن کے میری خدیجہ کھاٹ پر اس اٹھکٹ کے دروازے پر آ جاتی تھی جب میں دروازے کے قریب آتا خدیجہ فردہ ہٹاتی اور مجھے ہاتھ پکڑ کے اندر بولاتی اور میں رو کے دکھاتا جب میرے چہرے پر خون نظر آتا خدیجہ یہ نہ دیکھتی لباس پرانا یا نیا پر میں جاؤ اس کا آت پڑھ بڑھتا دامل پہ پڑھتا کپڑے پہ پڑھتا لیر و لیر کر کے میں محمد کا چہرہ صاف کیا کر دی اس کا ایک جملہ میں محمد کے حوصلے کو بڑھا دیتا تھا وہ کہتی تھی پریشان کیوں ہے میں ہوں نہ جب تک خدیجہ رہے گی انشاءاللہ تیرا کوئی بال بھینگا نہیں کر سکتا اللہ اکبر پھر دروازے سے واپس پڑھتے فرما آئیشہ ایک بات کہوں دراز تو نہ ہونا اللہ کے نبی کیا بات فرما آئیشہ جب تجھے کوئی غصہ آوے میرے پر اتار لیا کر میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر میں کل کو سنا رہا ہوں جو پوتے دوتوں کے ہوگے اب بھی اپنے گھر کے اندر پوتے دوتوں کے سامنے اپنی گھر والی کو نانی دادی کو گانیاں دے رہے ہیں منجہ اٹھا کے خبردار جس کا منہ ماں تو بڑھے گی میں نہیں آؤں گا یہ کوئی انسانیت ہے کیا نہیں نسل کو سبق دے کے جا رہے ہو یارو دعا کرو خدا کرے کبھی رنوے نہ ہو جانا کبھی بیوی کا سارا نہ چھوٹ جائے چار بم میں چار بیٹیاں گھر میں ہو بیوی کا جنازہ اٹھ جائے کوئی کپڑی اسٹری کرنے کو تیار نہیں ہو دی سالن سردی میں تھنڈا ہو جائے کوئی گرم کرنے کو تیار نہیں ہو دی اللہ نے یہ حق یہ اللہ نے تیری گھر والی کو جس کو نکاح کے بولوں پر حق مہر پہ لے کے آیا جتنا احساس یہ کرتی ہے سات بیٹے نہیں کرتے سات بمیں نہیں کرتی چار بچیاں نہیں کرتی اور میری بینوں تمہارے سے بیرس کر کے جاؤں گا تھوڑے پوتے پر اللہ 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 کا شکر ادا کیا کرو یہ نہ ہو عددہ مہنگا کسور شور کا کپڑے نہیں آئے یہ کہاں سے لائے کس بھوپے میں اُترے جہاں بزار میں جا کے دیکھ ہزار ربیہ کمانا کتنا مشکل ہے اور لندے بزار میں جا کے ہر کلنا کتنا آسان ہے اب بھی کہتی ہے میرے گھر والے نے میرے واستے کچھ نہیں کیا مکار تیری مرضی کا کلوبار تیری مرضی کا کپڑا تیری مرضی کا کھاڑا پینا تیری مرضی کا گھر کا مورچی خالا تیرے مرضی کا بہوے تیری مرضی کی دماد تیرے مرضی کے اب بھی کہتی کچھ نہیں کیا ہر تیسنا آدمی فالج کے مرضے دو نمبر خیزائیں نہیں دو نمبر خیزائیں تھکا ہارا گھر جاتا ہے اور گھر جا کے ایسے سننے کو ملتے ہیں خدا کی قسم اللہ کی قسم روی کڑوی ہو جاتی ہے بچوں کے سامنے زلیل کرے گی بوہ کے سامنے زلیل کرے گی خالا ماسی کے سامنے زلیل کرے گی نوکرانیوں کے سامنے زلیل کرے گی بتا اتنی زلالت کے ماہ وجود گی والی روٹی کھانے کو دل کرے گا بناپے میں تیری ضرورت ہے خدمتگار بلدہ سیدہ خنیدہ کی مثال بلدہ آئیسہ رضی اللہ علیہ کی مثال بلدہ عمر دولت کریستے کا تجھے کیا پتہ گردرستی سیکھنی ہو آئیسہ سے سیکھ جس کی گوھت کو موھت کے وقت کبلی والا بات کر کے جا رہا ہے صحابہ کی سیرت کے تجھگرے تو گھروں میں مسجدوں ہوتے ہیں نبیوں کی گھر والیاں نبیوں کی بیٹیاں نبیوں کی صحابیات کا ذکر گھر کے اندر کرو تاکہ ماری بچیوں کو بتا لگے نام فاطمہ نہیں کردار فاطمہ ہونا چاہئے نام زینب نہیں زینب کا کردار ہونا چاہئے نام آئیسہ نہیں آئیسہ کا کردار ہونا چاہئے رب اکبر کی قسم ہے آج چار سکھوں کے پیچھے اپنی حیثیت کو اپنی حصد کا میرا غرق کر دیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے ہماری حیثیت ہماری کامیابی ہمارا میار ہماری منزل ڈالر نہیں ہے پونڈ نہیں ہے تکہ پیسہ نہیں ہے جنہیں مبارک میں باز کہتے ہیں سر کے بعد تصریف علائے اور اپنے سرانے سے اپنی جگہ سے کوئی چیز اٹھائی اور چیز اٹھا کر وہاں پھر دروازے کی طرف جانے لگے امہ آئیسہ نے دیکھا ہستے ہی آئے ہستے جا رہے ہیں جلدی میں امہ جان دروازے کے پاس آگئی کہاں چلے یہ وقت تو میرا ہے کہا آئیسہ نہ روک اپنے وقت میں ستنا سا وقت دے دے باہر میرا کوئی انتظار کر رہا ہے امی کیا کریں آپ کا انتظار کون سے وقت وہ سارے نبیوں کے نبی ضرور ہیں انسانوں کے جنوں کے نبی ضرور ہیں لیکن عورت کے گھر والے بھی ہیں اللہ اکبر خیرکم خیرکم یا حلی منہ خیرکم یا حلی اے لوگو تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو تبلیغ میں پتھر کھائے نہیں نہیں راتوں کو مسلح پہ جاگے نہیں نہیں تاجد پڑے نہیں نہیں فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کا خیر خواہ زادہ ہو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا پھر وہ انہیں فرمائے میری طرف دیکھو میں اپنے گھر والوں کے لیے ساری کائنات میں سب سے زیادہ اچھا جب گھر آدم غلیوں میں پھیرا کرتے تھے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہوتا تھا لوگ پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے اللہ اکبر طائف کے باگ کے اندر بیٹھ کے رویا کرتے تھے جب گھر آیا کرتے تھے مسکر آیا کرتے تھے اممہ کہتی میں سمجھ جاتی کہ یہ مسکرانہ کیسا مسکرانہ ہو رہا ہے یا تو جب بھی گھر کے اندر آ رہے ہیں جانوروں جیسے شکل بنا کے مقبوتروں سے باتیں کر رہے ہیں توتوں سے باتیں کر رہے ہیں کتنی بدلسیبی کی بات ہے مولانا رب اکبر کی قسم پرندوں کو توتوں کو چڑیوں کو آبازوں کو بیلوں کو کتوں کو انسان بنا رہے ہیں لیکن اپنے گھر کی نسل کو جانور بنا کے بیٹھا ہوا ہے جتنی محنت توتے پر کی جتنی محنت قبوتر کے اڑان پہ کی کاش اپنے بچے کی تربیت پہ کرتا قبوتر ہوا میں اڑتا تیرا بیٹا خدا کی قسم تقویے کی بلندیوں کے اوپر اڑتا ہوا نظر آتا کریں کوئی نہیں محنت کہاں جا کے بیٹھ گئے میری امی جی کہتی ہے میں حضور کے آگے آکے کھڑی ہو گئی میں نے کہا جی نہیں جی نہیں آج تو میں نے جانے کوئی نہیں دینا ایسا کو بات تو بتا کیا بات ہے کیوں روکا آج آپ بڑے خوشکوار موڑ میں ہیں اللہ اکبر پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی اس قیفیت کو یاد کر کے میرے ابو ابو بکر نے کہا تھا سبحان اللہ میرے ابو نے کہا تھا چار پیسے آگئے ابو کو نبولی چار پیسے آگئے اللہ کی قسم مزاج نبوت کے مطابق زنگی اوزر رہی ہے باپ کو نہ بھولی باپ باپی ہے اللہ اکبر کہاں کہاں اپنے نبی کو یاد کریں گے کہاں کہاں نبی کے گھرانے کو یاد کریں گے کہ میرے ابو نے کہا تھا جب آپ ان کو ہستا دیکھے کل کو سید الولین والا خیرین جراب محمد الرسول اللہ سب درو شریف پڑو مو میٹھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ابو نے کہا تھا جب ان کو مسکراتا دیکھے تو اے آئیسہ موقع جان کر غنیمت جان کر اے آئیسہ جھولی پھیلا دینا اپنے لئے اور میرے لئے ان سے دعا کروا لینا کون سی دیگ اکبر غاروں کا ساتھی مزاروں کا ساتھی کون سی دیگ اکبر جس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں ابو بکر یار تو بڑے ملیں گے لیکن محمد تجھے نہیں ملے گا محمد کو تیرے جیسا یار نہیں ملے گا ابو بکر سب کے بدلے اتر گئے تیرے بدلے قیامت کے اتروا ہوں گا اے ابو بکر تو میرے مزار کا ساتھی میرے غار کا ساتھی اللہ اکبر کون ابو بکر سی دیگ جس نے سب کچھ قربان نبی پہ کر دیا اللہ اکبر کون سی دیگ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالی ختمہ رساعت فرما رہے ہیں فرما لوگو بہادر کونے سب نے کہا لیا آپ کو کہا نہیں پھر فرمایا بہادر کونے سب نے کہا آپ فرمایا نہیں کہا بتاؤ بتاؤ بہادر کونے سب کہنے لگے آپ فرمایا میں بہادر نہیں بہادر تو سی دیگ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ تھے جب یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ فرعال کا ایک معامل تھا اللہ اکبر جب اپنے نبی کو پٹھتا دیکھا اس نے اپنا ایمان بھی چھپایا اس نے کہا کیوں ایسے لوگ ایسے شخص کو مارتے ہو جو یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے اس نے نبی کو پٹھتا دیکھا اپنا ایمان بھی چھپایا نبی کی مدد کے لیے نہیں آیا اللہ اکبر حیط علی رضی اللہ تعالیٰ نہ پھر رونے لگ گئے فرمانے لگے ہو لوگو بنی اسرائیل کے قوم کا جو ایمان والا تھا اس نے اپنے ایمان کو چھپایا اور اس نے اپنے نبی کی مدد نہیں کی صدیق نے اپنا ایمان بھی ظاہر کر دیا اور نبی کی مدد کے لیے میدان میں ادھر آیا جب مکہ کے کافروں نے صدیق اکبر کے سامنے رسول اللہ کو مار پڑھتے دیکھا علی کہنے لگے میں بھی موجود تھا میری تو ہمت نہیں پڑی صدیق میدان میں کود گیا اور کہنے لگا اتختلونا حلاکت ہو مرجہ و لانتی ہو اتختلونا رجولا این یقول ربی اللہ ایسے شخص کو کیوں مارتے ہو جو کہتا میرا تمہارا رب اللہ ہے پھر کود پڑے کسی کو ہاتھ کسی کو مکہ کس کو تھپڑ مارا پرے کر دیا رحمت والے نبی سے چھپڑ گئے خدلو لحان ہو گئے کہ کملی والے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے کھڑانے کا نقصان ہو گا صدیق کیوں جو ہے اگر تجھے کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا صدیق جان دے دے گا محمد تیرے مکڑے پر آنچ نہیں آنے دے گا اللہ کی قصہ رضی اللہ تعالی آج میرے عزیزوں صدیق اور علی کے گھرانے میں تفریق داننے والوں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہیں شامدار جملہ کا تھا تو میرے عزیزوں اسے اپنے سینے میں محفوظ کر کے لے جاؤ جہاں تو میرے وافظیت نظر آئے خار جن نظر آئے اس جملے سے علی کے جملے سے اوپر تھپڑ مارا کرو کہ وہ ظالم ہو اپنے گھرانے ازائیم کپڑے لے جاؤ خدا کی قسم صدیق اور علی جسم تو دو ہیں دونوں کا دل ایک تھا اس دل کے اندر مال نہیں تھا ان دل میں آمنہ کا لال تھا اللہ حبکبر فرماؤ لوگوں بنی اسرائیل کے ایمال والے جیسی اس کی ساری جنگیے ایک طرف صدیق کے ایک جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے پھر میں کیوں نہ کہوں بہادر علی نہیں بہادر صدیق کیا کبر تھا وہ اتنا میں بیزاد والا اتنے مرتبے والا اللہ حبکبر امی کیا کہہ رہی ہے کہ میرے لئے دعا کر دو میرے اببو کے لئے دعا کر دو تین دعائیں حضور نے فرمائی آئیشہ پھر ہاتھ اٹھائیے سیدہ آئیشہ نے ہاتھ اٹھائے آپ نے دعا فرمائی امین امین کا پہلی دعا اے اللہ آئیشہ اور آئیشہ کے باپ کی مغفرت فرما دے اممہ کہتی آنکھ سیاں سپلکوں پر آ گیا اللہ اکبر دوسری دعا فرمائی اے اللہ آئیشہ اور آئیشہ کے باپ صدیق اکبر کا قیامت کے دن صحابہ سان فرما دے کپل پلکوں سیاں سرخ سار پر تپکنے لگے تیسی دعا فرمائی اے اللہ قیامت کے دن صدیق اور آئیشہ آئیشہ اور صدیق کے باپ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا امہ کہنے کی میرے سے پرداشت نہ ہوا میری کوک بھی نکل گئی میرے آنسو بھی نکلنے لگ گئے آپ نے فرما آئیشہ کیوں روئی کہ میرے بھاگ جا گئے میرے مقدر جا گئے ایسی دعا کس کے لئے آپ نے کی ہوگی سارے نبیوں کا سردار ہے اللہ اکبر اور سارے نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں سردار ہے نبیوں کا سردار سارے انسانوں میں نبیوں کے سردار بعد کے سردار کے دعا فرما رہے آپ قریب ہوئے سیدہ آئیشہ کہتی میرے قریب ہوگے فرما آئیشہ میں نے کیا دعا کی کہ آپ نے کہا تھا اللہ آئیشہ اور آئیشہ کے باپ کی مغفرت فرما دے اے اللہ آئیشہ اور آئیشہ کے باپ کا حساب آسان فرما دے خوش ہے آہاں کاش میری امت کو کوئی جا کر پیغام دے دے کاش کوئی جا کر سالم والوں کو پستی والوں کو کوئی جا کر پیغام دے دے اے آئیسہ جو دعا تیرے اور تیرے باپ کے لیے میں نے ایک مردبہ کی یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ جھولی پھلا کے دو مردبہ کرنا وہ کیا وفاؤں کے تاٹ پہنا کے چلے گئے امت کہاں کہاں بے وفائی کر رہی ہے میرے یاروں کبھی خیال آیا اللہ اکبر یہ بالوں کی کٹنگ پر کبھی خیال آیا بگی مانگ نکال کے بیٹھے کیوں نہیں پوچھتے زکاة کے مسئلے پوچھنے والوں غربانی کے جانور کے مسئلے پوچھنے والوں اپنے کردار کا مسئلہ پوچھو کبھی طرف جو مانگ نکلی ہوئی ہے یہ عیسائیوں کی علامت ہے میرے نبی کا طریقہ نہیں سجے پاسے جو مانگ نکلی ہوئی یہودیوں کی علامت ہے بال اوپر کر لیا بیچ میں شیر نکال لیا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت ہے تم سارے نبی کے غلام ہو ہونا نبی کے غلام تمہاری مرضی یہاں سے اٹھنے کے بار جیسے مرضی بال کر لیو اگر بنگے ستے چیر تم نے نکال لے اب سر پر ہاتھ پھیر کے میرے واضح دو سارے بالوں کو پھنگا چنگا نہیں بلکہ اوپر کی طرف کر دو کہ نبی کی سنت زندہ ہوا جائے کرنا کرنا میرے پیارو سارے کے سارے یوں کر کے ہاتھ پھیر لو ذرہ ٹوپی اتار کے علماء اکرام کو تحصیل دیں ذرہ ٹوپی اتار کے اوپر کی طرف بال کر لو اور نیت کرو انشاءاللہ نہ یہودی بنیں گے نہ عیسائی بنیں گے آج کے بعد ہم محمدی بنیں گے کون نیت کرتا ہے جوانوں دیکھ لو دیکھ لو اگلی دفعہ تاریخ دی پہلے بال چک کروں گا سب کے انشاءاللہ کبھی لال چکرانے آجا ہو دیکھو گے سنت کے مطابق بس میرے عزیزوں اللہ اکبر یہ بال سنت کے مطابق بڑھانے ہیں یہ کٹانے ہیں اللہ اکبر یہ بڑھانے ہیں ان کو اوپر کر لو ان کو تھوڑا سا نیچے کو کر لو ان کو ذرا اوپر کو کر لو ان کو ذرا نیچہ کر لو اللہ کو نہ یہ پسند ہے محبوب کو نہ یہ چھوٹی چھوٹی پسند ہے محبوب کو تو تینوں طرف سے میرے عزیزوں یہ پسند ہے اللہ اکبر یہ پسند ہے رب اکبر کی قسم خدا چاہے دیوار کے پیچھے کسی کو نہ بتائے اگر پتانے پہ آئے سارا نقشہ روزانور میں جا کے دیکھا دے محبوب تیرا امتی دیکھ کس پہ بات کر رہا ہے چودہ سو سال گزرنے کے بعد تیرا چیرہ سامنے نہیں تیری سیرت سامنے نہیں لیکن ایک فقیر عبدالحنم تیرا غلام تیرے اہلِ بیعت کا غلام تمہارے در کا مراسی بیٹھا ہوا تیرے نوکروں کو کہہ رہے ہیں او محمدی بل جاؤ چھوڑ دو عیسائیت کو چھوڑ دو یہودیت کو خدا کی قسم چہرے پر یوں کر کے داڑی سجاؤ پانچ دعائیں میں دیتا ہوں اے اللہ عزید کی اسلام خاتمہ ایمال پر اللہ شہادت کے اپنے رستے کی موت دے مدینہ میں مدفدہ تھی فرما قیامت کے دن حضور ہے کیوزے کوسر پر اللہ اکبر جام کوسر پھر شفاعت کے ساتھ جنت الفردوس نصیب فرما یا اللہ جو آج سجے پکے دل سے ارازہ کر لے کیا آج کے بعد میں اس طرح نہیں لگاؤں گا کچھ ہی نہیں لگاؤں گا جہاں تک ہو سکے اللہ مجھے توفیق دے میں پوری داڑی رکھوں گا اللہ یہ دعا ہے اس کے حق میں قبول فرما اسی سال حج کے لئے قبول فرما عمرے کے لئے کون نیت کرتا ہے